ہاں جی تو آج کے ولاغ میں ہم بات کریں گے میٹا ورس کی جو کی کل فیس بوک نے آپ نے آپ کو ری برینڈ کر کے میٹا کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ میٹا ورس جو ہے وہ بیلڈ کرنے والے ہیں اب یہ میٹا ورس چیچ گیا ہے میٹا ورس ہے ایک ورچول دنیا جو وہ بنانے والے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنا ایک آوٹار چوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ورچول ورلڈ میں کیسے دکھیں گے آپ چوز کر سکتے ہیں اور ایک اور جو بڑا فرق آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ایکسپیرینس ہوگا وہ اور زیادہ ایمرسی ہوگا یعنی آپ اس کے ورچول ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر پائیں گے جیسے ابھی تو ہم سکرین کے تھوڑ چیزیں دیکھتے ہیں پر جو میٹا ورس ہوگا اس کے اندر آپ اپنے آپ کو محسوس کر پائیں گے اور ایک ورچول دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کر پائیں گے اس سے ایک اور چیز ہوگی کہ آپ دور دور سے دوست بھی بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہینگ آؤڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ورچول ورلڈ ہے تو کوئی بھی کئی سے بھی آ سکتا ہے اور آپ اس کے ساتھ جو مر جی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ پائدے ہیں اور کافی ایکسائٹنگ لگ رہا ہے پر جب بھی کوئی ایسی بڑی چیز آتی تو اس کے ساتھ ایک اچھا پارٹ ہوتا ہے اس کا اور ایک بڑا پارٹ بیوتا ہے تو بڑا پارٹ اس کا یہ جو کنسرنس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ میٹا ورس بنتا ہے تو اس کے اندر بھی کیا ویسے ہی ڈاٹا کلیکٹ ہوگا جیسے فیس بک جیسی ویب سائٹس پہ ڈاٹا کلیکٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ چانس ہے کہ پیسہ ہی ہوگا کہ میٹا ورس میں بھی آپ کا ڈاٹا کلیکٹ کیا جائے گا اور جب اتنا ایک امرسیف ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا تھا آپ کے بارے میں فیس بک سے بھی جیسے ہوتا ہے کہ میٹا ورس ہوگا تو آپ اس کا حق سے جاڑا ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس ہوگا اور یہ کافی ڈینجرس بات بن جاتی ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر میٹا ورس ایک ہوگے تب کیا ہوگا اگر میٹا ورس میں کچھ گلت ہوتا ہے تو میں کوئی میٹا ورس کی پولیس ہوگی بہت ساری چیزیں الالگ بن جاتی ہیں تو اس کا سمجھنا جیروری ہے اور اس کو ٹھیک سے کرنا جیروری ہے فرم دو بگنگ کہ اگر آپ ابھی سے اس پر دہانے دیں گے جو کنسرنز ہیں تو ہم کچھ ایسا نہ بیلڈ کر دیں جو کہ ایکسائٹنگ تو ہو اور اس کے کافی گلت افیکٹس بھی ہو جو کہ ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو ہمیں انشور کرنا ہے کیونکہ یہ سٹارٹنگ فیز ہے میٹا ورس کو بیلڈ کرنے کا فیس بک کے لیے چونکہ پہلے فیس بک تھا میٹا ہو گیا تو ان کو یہ دیکھنا چاہی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کنسرنز نہیں آنا چاہی اور میں پرائیویسی فرسٹ اس کو بنانا چاہی ایسا ہی نہیں کہ ڈاٹا لیے جا رہے ہیں اور اس کا جو مردی استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ وہ ابھی تک کرتے ہیں آ رہے ہیں کہ پیسے کمانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کمپنی پاس جیرور نہیں کہ وہ ایڈس ہی کمانے ہیں ایڈس جو ڈاٹا ہوتے ہیں ایڈس کیل کرتا ہے پر ایسا نہیں کرنا چاہی اور بھی بہت سے طریقے ہیں کمپنیوں کو پیسے کمانے کے لیے اور وہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو لوگوں سے ڈاٹا نہیں لینا چاہی ان کا ڈاٹا ان کے پاس رہنے دینا چاہی یا پھر ان سے پوچھ کے لینا چاہی اب صرف ایک ایگری بٹن دبانے سے اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ نے پرمیشن دے دی اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی پڑیں گی جب بھی میٹا ورس بنے گا کہ اس میں پریویسی کی جیا کنسرنس ہوں گے اور کیسے آپ کا ڈیٹا جو ہوا ہنڈل ہوگا اور کیسے اگر حکر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا اور کچھ لیگل ہو جاتا ہے میٹا ورس میں جو ورچال ورلس میں کچھ لیگل ہو جاتا تو اس کا لیگل سسٹم کیا ہوگا پولیس کیا ہوگی کہ ہمیں ریپورٹ کرنا پڑے گا بلاک کرنا پڑے گا وہ ساری چیزیں ہوں گی پر ایکسائٹنگ ضرور ہے کہ ایک ورچال ورلڈ ہو جاتا ہے تو آپ کچھ سے بھی کسی کے ساتھ بھی ہائنگ آؤٹ کر سکتے ہیں پر میرے گاہل میں ایک اس کا جو بڑا جتنا ہی پوزٹیو ایفیکٹ آتا اس کے ساتھ اتنا ہی نیگٹیو ایفیکٹ بھی آتا ہے جیسے آپ خون میں اتنا زیادہ امرز ہو چکے ہیں کہ آپ ریال ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ تو سیم کمرے ہی بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی سب لوگ اپنے فون پہ رہتے ہیں ویسے ہی میرے خیال میں یہ ہی ہوگا کہ اگر سب لوگ ایک کمرے ہی بیٹھے ہیں تو بھی وہ میٹا ورلڈ میں رہیں گے یہ ورچال ورلڈ میں رہیں گے اور ریال ورلڈ میں جو ان کے آس پاس ہیں وہ ان کے آس پاس نہیں رہیں گے تو یہ چیز تھوڑی دیکھنے والی ہے اور میرے خیال میں کافی جار ہے تو یہ ساری چیز اگر دیکھ کے بڑھائے جائے تو اچھا رہے گا Thank you so much